اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو می چینل آج ہم کورما بنانے جا رہے ہیں آئل میں نے پین میں گرم ہونے رکھ دیا ہے اور پیاز کو تقریباً تین سے چار پیاز میں نے کٹ لیے تھے اور ان کو ہم نے بس کلر چینج ہونا ہے اتنا چاہ کلر چینج ہو کہ وہ براؤن شیٹ ہو جائے پھر اس کو میں نے مکسی میں ڈال دیا تھا اور باقی جو آئل تھا اس کو میں نے ریموف کر دیا تھا اور تھوڑا سا آئل جو ہز میں رہنے دیا تھا اس میں گرم مسالیں سارے ڈال دیئے تھے میں نے دال چینی ساتھ آپ کو زیرہ نظر آ رہا ہوگا سوکھا دھنیا بھی ہے کالی مرچ ہے اور ساتھ میں نے کڑی پتے ڈال لے تھے ان کو تھوڑا سا ہم نے تھوڑی دیر کے لیے پی آن کرنا ہے اور آئل میں نے کم کر دیا تھا کیونکہ آئل پہلے بہت زیادہ تھا تو آئل کو میں نے بہت کم کر دیا تھا کیونکہ پیاز میں بھی آئل بہت ہوتا ہے اور پیاز جو ہے وہ میں نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس کو ہم تھوڑی دیر بعد مکسی میں بلینڈ کر دیں گے اور جب اس کا ٹائم آئے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے پھر میں نے اڈرک لسن کی رفلی چاپٹ جو ہے وہ ڈال دیا تھا اور اس کو گرم مسالے کے اندر ڈال کے اس کو مکس کر دیا اس کے بعد ہم اس کو تھوڑ یا سا سوتے کریں گے تاکہ جو ہیں مسالوں میں جو گرم مسالے ہیں سارے ان میں اڈرک لسن کا ٹیسٹ آگیا اب ہم اس میں جو ہمارا چکن ہے جو کہ میں نے بوٹی کر دیا تھا اس کو ہم سارے کو ڈال دیں گے اور اس کو ہم جو ہے آئیسا آئسا کر کے اچھی طرح اس کو دھومیں گے اتنا تاکہ یہ کلر چینج کر دے فیشے میرا میاؤ جو ہے مانو وہ بار بار میاؤ میاؤں کر رہا تھا اس کو بہت اچھی کشیو آ رہی تھی تو اس کی طرف بھی میری بابا توجہ داری تھی آئیسا پھر ہم اس کو ابھی اس چکن کو ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح بھونیں گے ہم اتنا بھونیں گے کہ یہ بھوننے بے ہی کل جائے گا اور چکن کا رنگ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا جتنی مسالہ ہے جو اروما ہے چکن کے اندر یہ آپ دیکھے گا بہت اچھی طرح اس کے اندر بچ جائے گا اور تیز کی طابہ آتا ہے کہ مسالے جو ہیں چکن کے اندر اچھی طرح چلے گیا اب ہم بھوننے میں یہ دیکھے گا کلر ہمارا ایسا ایسا چینج ہو رہا ہے اور بڑا ہی پیارا کلر آ جاتا ہے اس کو جیسے ہی اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا تو اس میں ہم تمام جو ہیں وہ کھڑے وسانے دالیں گے جیسے کہ نمک ہو گیا پھر اس میں ہم حلدی ڈالیں گے لال مش ڈالیں گے اور یہ تین مسالے تو بہت ضروری ہوتے ہیں جو کہ ہر سالوں میں ڈالتے ہیں یہ ہم مسالے ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھے گا بڑے اچھا اور بڑے اچھی خفو آئی تھی اس ٹائم پر بانکہ سارے جو مسالے ان کا ارومہ مکس ہو گیا وقت بڑا 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 سوچھو آئی تھی پھر میں نے اس میں جرم مسالہ ڈالا اور سکھا دھنیا دی یہ اب ہستے ذائقہ ڈالیں کیونکہ مسالے کم یوز ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ گھروں میں مسالے زیادہ ڈالیں گے اب اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور اب ہم اور اس کو مزید مکس کریں گے تاکہ جو ہے یہ جو سارے نمک لال میں چھلوڑی سوکھا دھنیا گرم مسالہ جو ہے وہ بھی ان بوٹیوں کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے بہت ہی زبردست قسم کا کورما بنتا ہے اور اس کا ہاں کورما جو ہے پہلے زمانے میں بنایا جاتا تھا ابھی تو بہت کورما بنایا جاتا ہے جس میں پیاس کو باہر نہیں نکالا جاتا اب ہم نے اس کو کور کر دینا ہے اور تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے لیے اس کو کور رکھیں تاکہ اس کے اندر جو بھی فلیورز ہیں وہ چکن کے اندر آ جائیں گے اور اس کا نیکس ٹیپ یہی ہوگا کہ اب ہم اس کو کور اٹھا کے آپ کو کور دکھاتی ہوں یہ دیکھئے گا یہ کیا زیادہ بس رکھا آ رہی ہے اور اس کے بعد ہم اس کے دنیا آج سارے ہیں جو کہ کورمے میں ڈالا جاتا ہے اب کورمے میں اور یہی سالن میں فرق ہوتا ہے کہ چکن کا سالن اور کورما بنانے کا پریکے دونوں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اب ہم جو ہے وہ اس کو اچھی طرح پھر کریں گے اور پھر ہم اس کو تھوڑی ویر کے لیے مزید کور کر دیں گے تاکہ یہ ہے جو ہے آپ کا تقریباً 3 to 4 منٹس ہم اس کو کور کریں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے اس میں جو ہم نے پیاس کو میں نے بلینڈ کر دیا تھا اور اس کو جب میں نے بلینڈ کیا تو اس کا رنگ تھوڑ ڈاک ہو گیا تھا اینی ویز آپ اگر چاہیں تو اس کو ٹیشو پھلا کے تو بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھے گا بڑا کوئی زبدس قسم کا جو ہے یہ اس پر رنگ آ رہا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح ہم پھونیں گے رنگ کوٹنی چینج ہو جائے گا اب آپ نے کورمے کو اتنا پکانا ہے یہ جو آئل ہے وہ خود با خود اوپر آنا شروع جائے گا کورمے کا بنانے کا نشان نہیں اتنی ہوتی ہے یہ آپ دو سے تین چار دفعہ چمہ چھلائیں تاکہ آپ کا جو پیاز ہے وہ کورمے کے اندر مکس ہو جائے ٹھیک ہے جی اس کو ہم اچھی طرح مکس کر رہے ہیں اور مکس کرنے کے بعد یہ دیکھے گا میرا ماؤں جو ہے وہ پیچھے سے بار بار مجھا واضح دے رہا تھا یہ دیکھیں میں آپ پیارا سا مانوں اس کو کچن میں آنے کی اجازت نہیں ہے تو اس لئے وہ باہر ہی کھڑا مجھے آوازیں دے رہا تھا اچھا جی اس کا ایک انڈیوگیم کھوڑا ہے کھوڑا بھی ڈالیں بڑی اچھی خوشبو آتی ہے کورمے میں یہ بھی ضروری ہے اور کوشش کریں اپنے مسالے بنائیں جو ڈبے والے مسالے ہیں ان کو نہ یوز کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے نہیں جی میرا کورمہ زبردس قسام کا ہی ریڈی ہو گیا ہے آئل اوپر آ گیا ہے گرم گرم نان کے ساتھ اس کو آپ کھائیں بہت ہی اچھا لگتا ہے یا آپ کے پاس اگر آپ چاول بنا رہے ہیں مٹر والے چاول ہوں ان کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے چنے والے چاول بہت اچھا لگتا ہے اللہ حافظ میری طرف سے مجھے فیڈ بیک دے